ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سانا اور آج میں آپ کے ساتھ مسالہ پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے ایک پریشور کوکر لیا ہے پریشور کوکر میں ڈالیں گے ایک سربنگ سپون کے برابر آئل اور اس کو کہہ لیں گے اچھی طریقے سے گرم جب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ ثابت گرم مسالے جس میں میں نے تین لونگ لی ہیں کچھ کالی مرش کے دانے ہیں دو چھوٹ چھوٹ چکرے دالچینی کے ہیں دو تیز پات کے پتے ہیں ایک ہری لیچی ہے اور ایک چھوٹی چمز جیرہ یہ سب ایڈ کریں گے اس میں اور سارے مسالوں کا فلیور ایک بار آئل میں ایکٹیویٹ ہونے دیں گے تھوڑا سا ان کو پکنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے سارے مسالے اچھی طریقے سے چٹکنے لگے ہیں اب اس میں ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز سلائس میں کٹ کر کے ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن ہونے دیں گے پیاز ہلکی براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں ادھر اکوہ لیسون کی پیسٹ ایڈ کر لیں گے ایک چھوٹی چمز اور اس کو بھی ایک سے ڈیل منٹ کے لیے بھون لیں گے اب اس میں ایک تماٹر ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا تماٹر اور ایک ہری میں اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے ایڈ کیا ہے تماٹر کو چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کٹ کر کے ایڈ کر لیں گے اور اب اس کو ایک بار چلا لیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کریں گے تو جس میں میں نے تھوڑی سی گو بھی لی ہے گازر لی ہے اور ایک آلو لیا ہے ان کو اچھی طریقے سے دھو کر کے کٹ لیا ہے میں نے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں یہ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آدھا کپ میں نے مٹر لی ہے آدھا کپ مٹر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ لال میرچ کا پاورڈر آدھا چھوٹی چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چھوٹی چمچ بھنا ہوئے جیرے کا پاورڈر آدھا چھوٹی چمچ ایڈ کریں گے اس میں دھنیا پاورڈر پیسٹ کے اکورنگ اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ایک چھوٹی چمچ بھر کے ہم اس میں گرہ مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اب سارے مسالوں کو ایک بار اچھی طریقے سے میکس کریں گے سبجیوں کے ساتھ اور ایک سے دو ملٹ کے لیے ان سبجیوں کو چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے سبجیوں کو چلاتے ہوئے دو ملٹ کے لیے میں نے پکا لیا ہے اور جو ٹماٹر تھے بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے تو چاول میں نے یہاں پہ ڈیڑ گلاس چاول لیے ہیں اچھی طریقے سے دھو کر کے ایڈ کر رہی ہوں چاولوں کو میں نے سوک نہیں کیا ہے میں انسٹنٹ ان کو پکا رہی ہوں پریشو گوکر میں پکا رہے ہیں تو آپ اسے انسٹنٹ پکا سکتے ہیں اور بہت اچھے آپ کے یہ چاول بن کے ریڈی ہوں گے دھو کر کے میں نے جسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ایک بار مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو پانی کتنا ایڈ کرنا ہے جتنے چاول یہ ہیں اس کا ڈیڑ گنا پانی ہم ایڈ کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اسی سٹیس پہ آپ نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو آپ یہاں پہ نمک ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر رہی ہوں آدھا چمس کے قریب اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ ایک بار ٹیسٹ کر کے اس میں نمک ڈال سکتے ہیں ہلکا سا تیز کی طرف نمک رکھیں بلکل پرفیکٹ اس میں نمک کا ٹیسٹ آئے گا تو بس اس کو بند کریں گے پریشو کوکر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس میں دو ویسل لگا لیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ اور پریشو کوکر کو ڈھنڈا ہونے دیں گے تو دو ویسل لگانے کے بعد پریشو کوکر کو بلکل اچھی طریقے سے ڈھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد اوپن کریں گے تو آپ کا جو ویجٹیول مسالہ پلاو ہے بہت اچھا کھیلا کھیلا بنے گا ایک بار چاولوں کو اوپا نیچے کر دیں گے جس سے چاول کھیلے کھیلے ہو جائیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا ہمارا مسالہ پلاو بنا ہوا ہے آپ اسے ہرے دھنے کی چٹنی آپ اسے اچار کے ساتھ یا دہی کے رائتے کے ساتھ سرپ کریں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو آپ اسے ریسپی پی کر ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹینکس پہ واشنگ اس ویڈیو